نمشکار بچوں میں ارجندر سنگھ آپ کا یوٹیوب چینل ایڈوکیشن ارینا پر سواگت کرتا ہوں بچوں آج ہم پیٹن کے بارے میں پڑھائی کریں گے یہ جو پیٹن جو ہمارا وشہ ہے بہت ہی آسان وشہ ہے اس کو جراسہ دیان دینے کی ضرورت ہے اور اس کو ہم ترنت سیکھ سکتے ہیں آسان کیوں ہے کیونکہ ہم اس کو اپنے ہر روج دینک جیون میں دیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں یہ سبی کے گھروں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیٹن بنا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس کو ہر روز دیکھتے بھی ہیں تو بتا سکتا کوئی بچہ کی آپ نے کہاں کامر پیٹن دیکھا اپنے گھر میں گیٹ پر بلکل صحیح گیٹ پر جو ہمارا ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے وہ پیٹن میں بنا ہوا ہوتا ہے جو اس میں لوئے کی پائپ لگی ہوتی ہیں وہ ایک سیریز میں لگی ہوئی ہوتی ہیں اوپر سے نیچے تک اور وہ ایک ڈیزائن بناتا ہے اور وہ ہی ہمارا پیٹن ہوتا ہے اور جیسے ہمارے چھت پہ ریلنگ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ہمارا جو ایک ہے کہ پیٹن ہے کیونکہ وہ ایک ڈیزائن میں بنی ہوئی ہیں سب ایک ہی سنکھیاں برابر برابر ہیں اور ایک کے بعد ایک آ رہی ہے یعنی ہے کہ آگے پیچھے کسی کو کچھ لگا دیا کسی کو کچھ اور جیسے ہمارے جو ہے چدر وغیرہ ہوتی ہیں جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں ان کے جو ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے پھول پتیاں بنای ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ہمارا ایک ہے پیٹن ہے کیونکہ جو فولوں کی جو سائز ہوتا ہے وہ سب ایک سمان ہوتا ہے جو ان کے بیچ میں دوری ہوتی ہے وہ سب ایک سمان ہوتی ہے تو اس لیے وہ ایک پیٹن بن جاتا ہے جو اس کی پریباشا ہوتی ہے وہ پریباشا ہے ڈیزائن کے روپ میں آکرتیوں رنگوں تتھا سنکھیا عدی کی بیفستہ پیٹن کہلاتی ہے ڈیزائن کے روپ میں ابھی ہم نے بتایا کہ گیٹ کا ڈیزائن چدر کا ڈیزائن تو ڈیزائن ہو گیا وہ سب ہی جو ایک روپ میں ہوتا ہے وہ الگ الگ نہیں ہوتا اس میں جو سیریز ایک جیسی ہوتی ہے ساری دوسرا آکرتیوں آکرتی ہماری جیسے فگر ہوتی ہیں جو ہماری تری بوجھ آیت ہے اور گولا کار ہے یہ اس طریقے سے جو ہماری آکرتی ہوتی ہیں ان کو ہمیں ایک سیریز میں لگا دیں تو ہمارا پیٹن بن جاتی ہے رنگوں تو کلر جو ہوتے ہیں ہمارے جیسے ہم نے پہلے لال کلر بنا دیا پھر اس کے بعد نیلا رنگ کا گولا بنا دیا پھر رنگ کا گولا بنا دیا تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے لال پھر نیلا پھر رہا تو یہ ہمارا رنگوں کا پیٹن بن گیا ہے جیسے ہمارا اندر درنشاب نے دیکھا ہوگا وہ بھی ایک پیٹن ہوتا ہے اس میں جو ہے کلر ایک سیریز میں ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آج اندر درنشاب دوسرے پیٹن میں بنا ہے کل دوسرے میں بنے گا نہیں اس کی جو سیریز ہوتی رنگوں کی وہ سیم رہتی ہے چاہے وہ کبھی بھی بنے پھر اس کے بعد ہے سنکھیا سنکھیا یعنی کی نمبرز آپ نے دیکھا ہوگا گنتی میں ہم جو ہے ایک میں ایک جوڑ دیا تو دو بن گے دو میں ایک جوڑ دیا تین بن گے تین میں ایک جوڑ دیا چار بن گیا تو یہ ہمارا ایک ایک جوڑتے ہوئے ہماری گنتی آرگے تک چلتی رہتی ہے اور یہ ہمارا ایک پیٹن بھی بن جاتا ہے تو ان کی جو بیوستہ ہوتی ہے جو ان کا سیکوینس ہوتا ہے جو ان کا ارینجمنٹ ہوتا ہے سبی چیز ہوگا وہ پیٹن ہوتا ہے پیٹن میں ایک چیز جو خاص ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سیریز میں ہوں گے کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے آگے پیچھے ہوگے تو ہمارا وہ پیٹن نہیں ہے تو آج جو سنکھیا پیٹن کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح کیسے ہم سنکھیاوں کا پیٹن پتا کر سکتے ہیں تو اس میں پہلے ہم پری باشا پڑھتے ہیں سنکھیا پیٹن کی نمبر پیٹن جو ہمارا ہوتا ہے اس کی پری باشا ہے سنکھیاوں کی ایک شرنکھلا میں ایک انوکرم ہے جو کی عام طور پر سبھی سنکھیاوں میں سمبند ستافت کرتا ہے یعنی کہ نمبر کی ایک سیریز ہوتی ہے جو ایک سیکوینس میں ہوتی ہے انوکرم میں ہوتی ہے اور وہ آپس میں سمبند بناتی ہیں ریلیشن بناتی ہیں یہ نہیں ہے کہ کہیں پر کچھ آگیا کہیں پر کچھ آگیا ان کے بیچ میں ہمیشہ سمبند جو ہو وہ بنے گا جیسے کی ایک جامپل ہمارے پاس ایک ہے میں نے یہاں پر جو پیٹن بنایا ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہاں پر ہمارا کیا پیٹن بند رہا ہے کہ ایک میں ہمیں ایک جوڑا تو دو بن گیا دو میں ایک جوڑا تین بن گیا تین میں ایک جوڑا چار بن گیا چار میں ایک جوڑا پانچ بن گیا پانچ میں ایک جوڑا چھے بن گیا چھے میں ایک جوڑیں گے تو ہم کیا بنے گا ہمارا سات ٹھیک ہے اب یہ پیٹن کو ہم نے آگے سیکوینس میں بڑھاتے رہنا ہے پلس ایک کر دیا ہم نے تو ہمارا یہ بن گیا یہاں پر آٹھ پھر دوبارہ سے ہم نے ایک جوڑ دیا تو یہ ہمارا بن گیا نو ٹھیک ہے ہمارا یہ پیٹن بنتا چلے جاتا ہے ایسے ہم آگے ایک جوڑتے رہتے ہیں تو یہ ہمارا پیٹن بنتا رہے گا اس میں دیکھو ہمارا سیکوینس بنا ہوا ہے ہم نے آخر تک ایک ایک جوڑتے ہوئے آئے ہیں تو ہمارا یہ جو ہے سمبند ہو گیا ان میں ریلیشن بن گیا سنخیاؤں میں کہ ہم نے ایک ایک ہی جوڑتے ہوئے آگے جاڑا ہے اور یہ ہمارا اسی سے پیٹن بن جائے گا اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار ایک جوڑ دیا پھر دو جوڑ دیا ایسا کوئی بھی اس میں ہمارا ریلیشن نہیں ہے ہمارا ریلیشن جو وہ بس ایک کا ہے ہر جگہ ایک ہی جڑتا ہوا جا رہا ہے اب کچھ اور ایکزامپل ہم یہاں پر کریں گے پیٹرن کے جو کیس پرکار ہے کوشن ہے پہلا سنکھیاں ہمارے پاس دیوئی ہے ایک تین پانچ سات نو اس میں ہم نے پیٹرن ڈونڈنا کی کیا پیٹرن ہے تو پہلے ہم ایک اور تین کا ریلیشن دیکھیں گے کیا ہے تو اس میں ہم ایک میں دو ایڈ کرتے ہیں تو ہمارا تین بن جاتے ہیں دیا تو تین بن گیا پھر تین اور پانچ کا ریلیشن دیکھیں گے تو اس میں بھی ہمارا ریلیشن وہ ہی بن رہا ہے تین میں دو جوڑا ہم نے پانچ آگیا پھر پانچ اور سات کا ریلیشن پانچ میں ہم نے دو جوڑا تو وہ بھی سات آگیا پھر سات اور نو کا ریلیشن ہے تو یہ بھی وہ جو ہمارا سیکوینس بنتا ہوا رہا ہے کہ اس میں ار بار دو جوڑتے ویجا رہے ہیں تو ہم آگے نو میں دو جوڑیں گے اسی سیکونس کو آگے بڑھائیں گے تو 9 میں 2 جوڑا تو مارا 11 آگیا ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے اب اس سیکونس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے تو وہی پیٹرن کو ہم نے آگے بڑھاتے ہوئی چلنا ہے کہ 2 2 پلس کرتے ہوئے جائیں گے تو 11 آیا تھا تو 11 میں 2 پلس کیا 13 پھر دوبارہ سے وہی 2 ایڈ کرنا ہے جسے مارا سیکونس جو ہے وہ بنا رہے تو 13 میں ہم نے 2 ایڈ کیا تو مارا 9 سر آگیا پندرہ اس طریقے سے ہمارا جو سیکوینس جو وہ پورا بن گیا اور پوری لائن کے اندر جو ہمارا ریلیشن بھی بن رہا ہے کہ ہم نے شروع سے لے کر آخر تک دو دو ایڈ کیا ہے جس سے ہمارا سیکوینس بھی بن گیا اور آپس میں ریلیشن بھی بن گیا اگر ہمارا کئی پر ریلیشن بیچ میں بگڑ جاتا تو اس کا مطلب ہمارے سے کئی نہ کئی گلتی ہوگی ہے اور ہمیں جو اس گلتی کو دوبارہ سے دیکھنے کی جرورت ہے اب ایسے ہی اگلا کوشن ہم کریں گے ہمارے پاس کوشن دیا ہوا ہے ایک چار سات دس اور تیرہ تو ان کے بیچ میں ہم نے ریلیشن بنا کر کیا کہ جو ہمارے جو خالیستان دیئے ہوئے ان کو پورا کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہم دو سنگھیاں ان کے بیچ میں ریلیشن دیکھیں گے کیا ہے تو ایک اور چار میں ہم ریلیشن دیکھتے ہیں کہ جو چار ہوا ایک سے تین زیادہ ہے ٹھیک ہے اب ہمیں جو ہے پہلے اس میں ریلیشن دکھائے دیا تین کا تو پھر دوبارہ سے ہم دیکھیں گے چار اور سات میں میچ کرنے کے لیے کہ ہمارا جو سیکوینس ہے وہ سیم ہے یا بدل رہا ہے تو اب جو ہے ہمارا ریلیشن ہم دیکھیں گے چار اور سات کا تو اب ہمارا ریلیشن جو وہ تین کا بن رہا ہے کہ چار میں ہم نے تین جو اور دیا تو سات آ گیا اسی طریقے سے سات اور دس کا اس میں بھی تین ایڈ ہو رہے ہیں تو ہمیں پتا چل گیا کی ہمارے جو پیٹن بن رہا تین آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے تو ہم بھی آگے جو ہے تیرہ ہے تیرہ میں ہمیں تین اور ایڈ کر دیں گے جوڑ دیں گے تو یہ ہمارا بن گیا سولہ ٹھیک ہے ہمارا وہی پیٹن آگے بڑھ گیا ہے ہم نے اسی سیکوینس میں آگے بڑھنا ہم نے سیکوینس چینج نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ جو پہلے گی سنکھیاؤں میں 3 3 ایڈ ہوتے بھی آ رہا ہے تو ہم بھی 3 3 ایڈ ہوتے بھی آگے چلیں گے تو سولہ آ گیا تھا سولہ میں ہم نے 3 ایڈ کیا تو وہ 19 آ گیا اب 19 میں پھر سے 3 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ گیا 21 ٹھیک ہے ہم اس کو آگے بھی بڑھا کے لے کہیں تک اور آگے تک اس کو ہم بڑھتے بھی لے کر جا سکتے ہیں پھر تیسرا کوشن ہم کریں گے دیکھیں اس میں جو ہے پہلے 0 دی ہوئی ہے پھر 5 پھر 10 پھر 15 اور پھر 20 تو اس میں ہم نے 0 اور 5 کا ریلیشن دیکھنا ہے کہ دونوں میں کیا ریلیشن بن رہا ہے تو اس 0 میں ہم کتنا جوڑے کی 5 آ جائے گا 5 جوڑیں گے تو ہمیں ریلیشن جو 0 اور 5 کا پتا چلا گے 0 میں 5 ایڈ گیا تو 5 آ گیا ہے پھر ہم اگلی سنکھا کا دیکھیں گے 5 اور 10 کے بیچ میں کیا ریلیشن ہے ان کے بیچ میں ریلیشن بن رہا ہے وہ یہ پیچھے والا 0 اور 5 والا کی 5 اس میں جوڑیا تو یہ ہمارا 5 میں 5 جوڑا تو 10 آ گیا پھر وہ 10 میں 5 جوڑا تو 15 آ گیا 15 میں 5 جوڑا تو 20 آ گیا ہمارا سیکوینس سیم بنا ہوا ہے پیٹن جو ہمارا سیم بنا ہوا ہے 5 5 ہم جوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کئی پر بھی چینج نہیں ہو رہا ہے تو ہم آگے 20 میں ایسے ہی 20 میں 5 اور جوڑ دیں گے تو یہ ہمارا بن گیا 25 آگے 25 آگیا تو ہم نے ایسے سیکوینس کو آگے بڑھانا ہے پھر دوبارہ سے 5 جوڑیں گے 25 میں تو یہ ہمارا آگیا 30 پھر دوبارہ سے سیکوینس آگے بڑھائیں گے 5 اور جوڑیں گے تو 30 میں ہم نے 5 جوڑا یہ آگیا ہمارا 35 ٹھیک ہے یہ ہمارا سیکوینس جو وہ سیم رہے گا جو نمبر ہمارے اس سے ہم آگے بڑھتے ہوئے چلیں گے ہم نے کہیں پر بھی سیکوینس کو بریک نہیں کرنا ہے توڑنا نہیں ہے اپنی مرجی سے کوئی بھی نمبر ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہے جو پیچھے ڈیفرینس تھا دونوں کے بیچ میں سنکھیاوں کے بیچ میں جو ریلیشن تھا اس کو ہم نے آگے بڑھاتے ہوئے چلنا ہے اپنی مرجی سے کچھ نہیں کرنا ہے اب اگلا سوال ہے اس میں جو سنکھیا دی ہوئی ہے 18, 17, 16 اور 15 تو ہم وہ ہی سب سے پہلے جو شروعات کی دو سنکھیا ہوتی ہیں ان کا ہم ریلیشن دیکھیں گے کہ دونوں میں کیا ریلیشن ہے 18 اور 17 میں کیا ریلیشن بن رہا ہے 18 بڑی سنکھیا ہوگی 17 چھوٹی سنکھیا ہوگی تو اس میں کیا ریلیشن ہو رہا ہے کہ 18 سے ایک کم 17 ہوتا ہے تو اس میں جو ریلیشن بنیا وہ ایک کم کا بنیا اب ہم اپہلے اس میں پتا چل گیا کہ ایک کم ریلیشن ہے تو ہم باگلی کا دیکھیں گے 17 اور 16 کا دیکھیں گے 17 اور 16 میں کیا ریلیشن بن رہا ہے اس میں بھی وہی پہلے والا بن رہا ہے کہ سترہ بڑی اور سولہ چھوٹی ہے دونوں میں ایک کا انتر ہے پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے بھی پہلے سیکوینسی بڑھ رہا ہے یا نہیں بن رہا کئی بریک تو نہیں ہو رہا سیکوینس تو آگے ہم سیکوینس دیکھیں گے کہ 16 اور 15 میں بھی یہی سیم سیکوینس ہے تو اسی سیکوینس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے ایک کم کرتے ہوئے 15 میں سے ایک کم کیا ہم نے ہمارے پاس آگیا 14 پھر 14 میں سے ایک کم کیا ہم نے سیکوینس کو تو ہم نے آگے ایسے ہی بڑھاتے رہنا ہے جب تک ہمارے خالستان پورے نہیں بڑھ جاتے ہیں 13 آگیا پھر دوبارہ سے ایک بچا ہوا ہے تو ہم پھر سے ایک کم کریں گے تیرہ میں سے ایک کم کر دیا ہم نے تو بارہ آگیا اب دیکھو ہمارا سیکوینس بلکل صحیح بن گیا ہے اٹھارہ میں سے ایک کم کیا سترہ سترہ میں سے ایک کم کیا سولہ ہے سولہ میں سے ایک کم کیا پندرہ ہے پندرہ میں سے ایک کم کیا چودہ ہے چودہ میں سے ایک کم کیا تیرہ ہے تیرہ میں سے ایک کم کیا بارہ ہے اب ہمارا پانچواں سوال ہے اس کو ہم کریں گے اس میں پہلے وہی جو پروسیزر ابھی تک ہم کرتے ہوئے آئے ہیں پہلے جو دو سنخیہ ہوتی ہیں ان کا بیچ کام ڈیفرینس دیکھیں گے کیا ریلیشن ہوں ان کے بیچ میں تو ان کا جو ڈیفرینس ہے وہ پانچ کم کا ہے 38 میں سے پانچ کم کرتے ہیں تو ہم 33 آ جاتا ہے اب ہم یہاں پانچ کم کا پتا چل گیا تو اب دوبارہ سے ہم اس کو جاتیں گے کہ اگلی سنخیہوں میں بھی وہی ڈیفرینس ہے یا نہیں ہے تو ہم 33 اور 28 میں دیکھیں گے 33 اور 28 میں بھی وہی سیم ہے پانچ کم ہے پھر ہم آگے پھر چیک کریں گے 28 اور 23 میں تو اس میں بھی سیم وہی پانچ کم ہے تو ہم ایسے ہی آگے پانچ کم کرتے ہوئے چلیں گے تو 23 میں سے پانچ ہم نے کم کیا تو ہمارے پاس انچر آ گیا 18 اب دوبارہ سے دو کالستان اور بچے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس دوبارہ سے پھر ہم وہ کریں گے ان کو پورا کرنے کے لئے سیکوینس کو پورا کریں گے اپنے کو پیٹن کو آگے پلے کے چلیں گے 18 میں سے پانچ ہم نے کم کیا تو ہمارے پاس آ گیا 13 پھر دوبارہ سے کالستان اور بچے رہے ہمارا تو اس کو پورا کرنے کے لئے پھر دوبارہ سے ہم پانچ کم کریں گے 13 میں سے پانچ کم ہم نے کیا تو ہمارے پاس آ گیا 8 ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پیٹن کے سوال سمجھ میں آگے ہوں گے تو اسی اس پہ کچھ میں آپ کو گرسے کرنے کے لئے کوشن دے رہا ہوں وہ کوشن آپ نے سبھی سے گرسے کرنے ہے اس میں آپ نے پیٹن کا پتہ لگانا ہے پہلے کہ پہلے جو ہماری دو سنکھائی ہیں اس میں کیا انتر آ رہا ہے پھر اسی کو ہم نے آگے لکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جو ہمارے خالستان انتر کو چیک کرتے ہوئے وہ ہم نے پورا کرنا ہے یہ آپ جو کوشن یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بچوں گیا شکر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی